ڈرون سے نظر آ رہی پانی میں ڈوبے خیتوں کی تصویریں ٹوہانا کی ہے تصویریں تباہی کا منظر صاف دکھا رہی ہے کسانوں میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے کسانوں کو ڈر ستانے لگا ہے کہ آخر اب کریں تو کیا کریں کہاں سے پشووں کا چارہ لائیں اور کیسے اس نقصان کی بھرپائی ہو موسیقی کسانوں نے بتایا ہے کہ گھکر کے پانی نے ان کے ایریا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے جس کی وجہ سے دھان کے فصل پوری طرح سے نشٹ ہو چکی ہے ایسے میں سرکار سے کسانوں نے مانگ کی ہے کہ انہیں معافضہ دیا جائے کتنا پانی کھیتوں میں اب تک جمع ہو چکا ہے پرشاشن کی اور سے کوئی ادھکاری یہاں پر موجود ہے کیا چاہتے آپ لوگ پرشاشن کی طرف سے کیا ہونا چاہیے کیسا سیہوگ ہونا چاہیے کیسی آپ کو سہائیتہ ملنی چاہیے کتنا کتنا نقصان ہو گیا ہوگا ایک اکڑ کے ساب سے پرتی کسان کا فیلال پانی کے حالات کیسے ہیں کیسا پانی ہے مگر بہت پانی ہے جی زلاو پائیوکت جلائستر و اکمنل استر کے ادھکاری اور کرمچواری ماحول پر لگتار اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں تو وہیں جاکھل میں انڈی آر ایف کی ٹیموں کو بھی ضرورت پڑھنے پر گاؤں میں بھی جا جا رہا ہے ٹوہانہ سے سوشیل سنگلہ پنجاب کے سو ٹی وی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد